اسلام علیکم ہے وہ بہت ہی آپ کے سامنے ہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کئی طرح کے وعدے وعید ہوتے ہیں لیکن بعد میں کوئی نظر نہیں آتا اور کوئی ابھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دو سو یونٹ تین سو یونٹ فری دوں گا گیس فری دوں گا ملک میں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کیسے دیں گے ملک جو انہوں نے پہلے حال کر دیا وہ پھر دوبارہ قوم کو اس میں لالچ میں دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بجلی فری دیں گے گیس فری دیں گے کہ اتنے گھر دیں گے یہ سب جھوٹ ہے تو ووٹ دیتے ہوئے خیال کیا کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کا ووٹ جو ابھی تو یہ نظر آ رہے ہیں بعد میں آپ کو انہوں نے پانچ سال تک نظر نہیں آنا تو اپنے اچھے امیدوار کو ووٹ دیجئے گا تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے ملک کی حالات اتنے ایسے ہی ہیں جیسے ستر سال پہلے تھے ایک بڑی نایاب ویڈیو ملی ہے محترمہ فاطمہ جناغی یہ ہمارا سیاسی بعد اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا تو اس کو غور سے سنیا اور اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ عام لوگوں تو یہ بات پہنچ سکے کہ ملک کیسے ترقی کرتے ہیں ہماری طرح کے ملک جو تھے انڈیا چائنہ ملیشیا یہ سب اتنی ترقی کر رہے ہیں کہ ہم آج خواب دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ویزا مل جائے لیکن ہمیں وہ ویزا تک بھی نہیں دیتے تو اتنے ہمارے حالات خراب ہیں تو پلیز ووٹ جو ہے اپنے اچھے اور اچھے اخلاق والے اور اچھے کریکٹر کے مالک کو دیجئے گا تینکیو ویری مچ آپ لوگوں کو سب کو معلم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظریہ پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے جنرلی میں گئی ہو ادھر وہ پڑی تعداد میں لقب کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پالمانی جمعیت قیم ہو گئی یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے اپید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور دوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا نہ کہ کوئی ہار چیز کے لیے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف کون کو مصیبت اٹھانی پڑے گی سنا آپ نے محترمہ فاطمہ جناہ کو کیا کہہ رہی ہیں ہماری جو گاڑی ہے جو ملک کی گاڑی ہے وہ ایسے دھنس چکی ہے کہ اس کو نکالنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے اچھے لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ اچھا لیڈر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں غلامی کرو گے یہ آزاد قوم ہے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے